اسلام علیکم ناظرین I'm so sorry that we are so late today اور کچھ issues اگرچہ دھرنے کے issues ہمارے نہیں تھے ہمارے issues اس نویت کے نہیں تھے جس میں آپ تک پہنچنے میں کوئی traffic کے problems ہوں مگر ہمارے issues technical issues ضرور تھے جس کی وجہ سے ہم آپ تک late ہماری رسائی ہو رہی ہے جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں مگر امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ یہ منڈے یہ نویمبر کا آخری ہفتہ جس کو ہم نے آغاز کی ہے ستائیس تاریخ ہے آج نویمبر کی امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین ہوگا اور پروگرام میں ہم زیادہ چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمیں کال کریں اور نمبر بھی تھوڑی دیر میں سکرین پہ ہم شیئر کریں گے اپنی یاداشت کو بروے کار لاتے ہوئے نمبر 0300-841-3639 آئیں اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جو ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ من سے کہوں گا کہ مجھے ٹیلی فون تک رسائی دے دیں تاکہ جو ہے اگر آپ کی کالز آئیں تو ان کو ہم شامل کر لیں اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ پروگرام میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں یہاں پہ آپ کے جو کومنٹس ہیں ان کو بھی میں پروگرام میں زیادہ زیادہ شامل کروں دو دن ایسے گزرے جس میں ہمارے پاس فیس بک کی سہولت نہیں تھی البتہ ووٹس ایپ جو تھا وہ جاری و ساری تھا تو جو ہے اس کی کمی ہمیں پوری ہوئی پوری جو ہے کرنی ہوگی ہمیں ایسا لگا کہ کچھ کمی ہے باقی نہ ہونے سے فیس بک کے اور آج جو ہے آپ لوگوں سے فیس بک پہ ملاقات ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کے پیغامات آنے لگے ہیں جن میں میں دیکھ رہا ہوں کہ فری فوی اور سائمن حفیس جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے سو ہم ویلکم کہتے ہیں آپ کو اور اسی طرح پروگرام میں جو آپ کے کومنٹس ہوں گے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کی کالز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پروگرام میں بات چیت کریں گے اور ہم کبھی کبھی تھوڑی سی بات سائیکالوجی کی کرتے ہیں کیونکہ ویلنگ ویز جس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ ادارہ جس میں یہ میں پروگرام کر رہا ہوں اپنے پروگرام کے بھی ایک دفعہ پھر سے یاد دہانی کراتا چلوں اور پھر وہ بات جو میں نے ادھوڑی چھوڑی اس کی طرف لوٹ کے آؤں گا تو thank you very much اچھا phone call آنے بھی لگیں ابھی تو میں نے بات شروع ہی کی تھی اور آپ کی call آگے نمبر میں سمجھا نہیں آپ کی بات اچھا یہ اب اس نمبر پہ وہ نمبر نہیں ہے جو 0300 841 3639 0300 842 0270 اس نمبر پہ آپ ہمیں call کیجے جیسا کہ آپ ہمیشہ ہمیں call کرتے ہیں let me repeat it one more time 0300 842 0270 اس نمبر پہ آپ ہمیں call کر سکتے ہیں calls میں تھوڑی دیر میں لیتا ہوں just give me another 2-3 minutes اس کے بعد آپ ہمیں calls کر سکتے ہیں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ پروگرام جو ہے یہ box your talk ہے اور پروگرام ہر منڈے کو ہم آپ کے لئے willing waste facebook page پہ لے کے آتے ہیں اور اس میں کبھی کوئی میرے ساتھ چاہیے کہ گفتگو ہوتا ہے کبھی کسی کوئی انٹرویو کے لئے بلا لیتے ہیں کبھی جو ہے میں اکیلا ہی یہ پروگرام کرتا ہوں یعنی کہ سٹوڈیو میں اکیلا ہوتا ہوں ویسے تو آپ سب لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں دیکھنے والے میرے ساتھ ہوتے ہیں تو پروگرام میں کیونکہ جس فورم سے ہم کر رہے ہیں willing waste کا facebook page اس کا تعلق جو ہے اس ادارے کا جو back bone ہے وہ psychology ہے وہ نفسیات ہیں اور لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں کس طرح سے behave کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری back bone ہے real کی ہڈی ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں اپنے اس اور addictions جن لوگوں کو ہو جاتی ہیں جو کسی ایسی چیز جو وہ اپنے اندر ڈال سکتے ہیں کھا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں اس کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی ایسے substance نہیں ہوتے کوئی chemical نہیں ہوتا کوئی material چیز نہیں ہوتی لہے سوہل سوہل بھائی کو ہم یہ کہیں گے کہ بڑی دیر کر دی میرے بات یہ آتا ہے بس چائے ادھر رکھ دیجئے بہت شکریہ آپ کا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کبھی substance abuse کا شکار ہو جاتے ہیں addiction کا شکار تب ہوتے ہیں جو چیز بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی کو درہم برہم کر دیتی ہے وہ پی در پی اس کو استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا محور و ممبا اور تمام چیزیں اس چیز کے اردگد سمٹ جاتی ہیں ان کو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تو وہ کبھی کوئی نشا ہو سکتا ہے وہ شراب ہو سکتی ہے وہ کوکین ہو سکتی ہے وہ چرس ہو سکتی ہے وہ گانجہ ہو سکتا ہے وہ جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں ہرون ہو سکتی ہے جس کے کوئی ایسی پرادکٹ ہو سکتی ہے جس کو پہلے ڈاکٹرز نے لکھا ہو اور بعد میں کوئی شخص جو ہے ان کو استعمال کرنے لگے اور پھر وہ زندگی اس کی کو خراب کر دی اور کبھی ہمیں کچھ اشخاص کی کچھ ایسے لوگوں کی زندگی میں ایڈکشن ہو جاتی ہے کچھ عادتوں کی ایسی ہمیں لکھ پڑ جاتی ہے جن کو علت ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو خراب کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو ایڈکشن ریہ بیلیٹیشن یہ کیسے ممکن کیا جائے کہ جن لوگوں کی زندگی رہ گزر سے ڈگر سے ہٹ گئی ہو ان کو واپس ایسی رہ گزر پر ڈالا جائے how we can put them back on the road to success and how we can put them back to where they can function in the best way not only for themselves but also for the people around them اپنے ارد گرد اور اپنے لئے وہ بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں بیچ میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ آپ کے خیال میں آپ کی اپنی زندگی میں ذاتی زندگی میں prosperity یا بہتری یا شگفتگی یا اس کو آپ کہہ لیں گے اسودگی کیسے آ سکتی ہے آپ کی زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا اور مجھے جواب دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی میں آسودگی لانے کے لئے بہتری لانے کے لئے خوشی لانے کے لئے آپ کے خیال میں کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے کن سے زیادہ فرق پڑتا ہے اور یہ تو کچھ introduction ہو گیا پروگرام کا ایک قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کی گالز لینے کے لئے تیار ہو جاؤں گا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک نفسیات کا ماہر وہ psychiatrist پہ ہو سکتا ہے psychologist پہ ہو سکتا ہے ایک نفسیات کا ماہر داخل ہوا ایک کمرے میں اور کمرہ ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ ذہنی بیماریوں کے مبتلا لوگ جو ہیں انسان جو ہیں ان کا علاج کیا جاتا تھا آج ڈاکٹر سراکت علی کے ساتھ سیشن ہو رہا تھا اور اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ excuse me ہم یہ تو بات کہتے ہی ہیں کہ ہم human beings ہیں ہم انسان ہیں بنی نو انسان ہیں تو جیسے کوئی ماہ بچے کو کہے کہ بندہ بن بندہ جانور نہ بن تو ہم انسان ہیں سبھی مگر یہ جو ہماری مختلف کیفیات ہوتی ہیں وہ کس چیز کے مرہونے منت ہوتی ہیں وہ کس چیز پہ dependent ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر کچھ کیمیائی ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری یہ جو سوچ ہے اس کے دھاروں کو تبدیل کر دیتی ہے جن کو neurotransmitters کہتے ہیں یعنی کہ ہماری ہی سوچوں میں ادھر سے ادھر تک جو بات جاتی ہے اس کے اوپر neuromeans ہمارا ذہن ہمارا برین ہمارا mind اور transmit جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے جو اس کی transmission میں معابنت کرتا ہے وہ کچھ chemicals ہوتے ہیں so we are not only human beings but we are also chemical beings but through evolution ارتکا کے عمل سے ایک مدت سے جو ارتکا انسان کہو رہا ہے اس سے اور یہ ارتکا کا عمل پانچ دس سال ہزار سال پہ محیط نہیں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو انسان کی intelligence جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ذہانت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ذہانت بڑھنے میں یہ جو human beings ہیں وہ بہت سال پہلے جب جنگل کا لوگ ہوا کرتا تھا اور وہ جنگل میں رہا کرتے تھے تو یا تو وہ کسی کا لکمہ اجل بن جاتے تھے یا وہ کسی چیز کو مار کے اس کو کھا جاتے تھے تو وہ جو animal brain ہے وہ جو جانور کا brain ہے وہ بھی کسی نچلی سطح پر ہمارا جو mind ہے ہمارا جو brain ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو four brain جو پہلے کا brain جو فور برین ہے ہمارا سامنے کا جو brain ہے سیری برم جو ہے سیری برم جس میں گری میٹر ہے وائٹ میٹر ہے اگر آپ اس کو سٹیڈی کریں تو یہ ایک ارتقاء کا نیا عمل ہے جو جج کرتا ہے جو انیلائز کرتا ہے جو تخمینے لگاتا ہے جو سوچ کے چلتا ہے اور ایک میڈ برین ہے جو کہ ہماری نظام تنفس اور جو اس سے جڑا ہوا جو ایک لوئر برین ہے جو کہ ہمارا میڈھولا عبلانگیٹا جس کو کہتے ہیں جو کہ ہماری سپائنل کورڈ سے جوڑا ہوا ہے تو یہ کوک ڈیسینز لیتا ہے ہائپو تھالمس ہے اور یہ ہمارے کیمیکل ریکشنز میں مدد کرتا ہے تو برین کے بھی حصے ہیں فور برین میڈ برین ہائن برین برین ہے جس میں سروائیول کا انصر ہے وہ اتنا بھی سوچ نہیں سکتا اس میں پرو جو ہے پروڈکشن یعنی کہ جو اپنی ارتکا زہن ایسی چیزوں کے لیے جس میں ہم نے کریئیٹ کرنا ہے کریٹیویٹی یعنی کہ جس میں سیکشوال تینڈینسیز جو ہیں وہ اور پھر اس کے بعد جو ہمارا سروائیول انسٹنکٹ ہے بچ جاؤ اپنے آپ کو بچا لو کھانے کی انسٹنکٹ ہیں کہ 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 اپنی سوچ اور سمجھ کو استعمال کرتا ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے سائنس جس کا نام ہے ہم کئی دفعہ سائنس کو بی ریٹ کرتے ہیں انڈر ریٹ کرتے ہیں اور ایموشنز جو ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں جبکہ ایموشنز بھی ہمارے نیورو ٹرانسمنٹرز اور کمیکلز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمیں مقام پہ وہ لوگ سمجھدار ہو تم تو سمجھ رہے ہو تو تم نے اس کو اتار دین کوشش کی کہتا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہی نہیں یہ بات آپ کو خیال ہی نہیں آرہا بھئی یہ جو میں کام کر رہا ہوں اتنا اہم کام جو میں کر رہا ہوں یہ لکڑی کاٹنے والا اگر اس میں نے اتار دیا تو اندھیرہ ہو جائے گا میں اپنا کام کیسے کروں گا تو کئی مرتبہ ہمارا جو خیال ہے اور جو سوچ ہے آہ وہ اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے آہ کہ اور لوگ بھی اسی خیال کے تابع ہیں یا ہم اسی خیال میں چل رہے ہیں ہم خیال لوگ جن کو کہتے ہیں تو ہمیں سائنس سے اور لوجک سے اور سمجھ بوجھ سے اپنے خیالات کو ری وزٹ کرتے رہنا چاہیے اور اس کے مطالق سوچ بچار کرتے رہنا چاہیے یہ بس چند باتیں میں آپ سے پروگرام کے آغاز میں کرنا چاہتا تھا اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب جو ہے وقت کیا ہو رہا ہے تقریباً چھے بجنے والے ہیں اور پروگرام میں آپ لوگوں کے اب میسیجز جو ہیں ان کو بھی میں شامل کروں گا اور آپ اگر کال کرنا چاہیں تو کال بھی کیجئے 0300 8420 270 ہمارا نمبر ہے اور فریفوئی ہیں یہاں پہ رانیہ شاہ ہیں اور راحت حیات ہیں عقیدہ درست ہو ویجن کلیر ہو تو انہوں نے عقیدے کی بات کی ہے اور ویجن کی بات کی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم عقیدے بلیفز بناتے کیسے ہیں یہ ہمارے اپنے عقیدے ہوتے ہیں یا ہم نے کہیں سے لیے ہوتے ہیں اور کس طرح سے لوگ اپنے عقیدوں پر اتنا ڈٹ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے مطلق اگر تم نے بات بھی کی تو یا تو میں جان دے دوں گا یا میں جان لے دوں گا تو عقید جو ہیں ان کو ہم ری وزٹ کر سکتے ہیں بدلتے وقت کے ساتھ یا نہیں کر سکتے اسے بہت توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے یہ جو کمرہ ہوتا ہے اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں انہی کے اوپر چھت ہوتی ہے تو اگر ہم جو دیواروں کو ہلائیں تو کیا چھت گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا پھر آج کی ٹیکنالوجی سے ہم کچھ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ چھت بھی سر پہ رہے سائبان بھی سر پہ رہے اور ہم جو ہے دیواروں کو ہلائے بغیر ہم ری وزٹ بھی کر سکیں تو یہ راحت حیات جن کا نام ہی اتنا زبردست ہے حیات بھی ہے اور راحت بھی ہے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ویجن ہونا چاہیے تو یہ ویجن کہاں سے آتا ہے یہ جو ویجن جسے ہم دیکھتے ہیں سکس پر سکس والا ویجن یا کوئی اور جو ہے ہم فہم کی بات کر رہے ہیں فراست کی بات کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزوں کو یا نہیں کیا ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جناب الاجل الاجل یہ بھی ہمارے ساتھ پروگرم میں آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ویری نائس اور ڈاکٹر شہناز ستی کا انتظار ہو رہا ہے یہ میں کال لے لوں اب جو ہے وہ وقت آگیا جب ہم کال لے سکتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام میں ٹھیک ہوں میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ ہم لیٹ ہو گئے پروگرم میں آنے میں یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں میں اب یہ اس کی آواز اونچی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں موبائل کی مجھے لگ رہا ہے کہ آواز جو ہے وہ یہ یار کہاں سے آواز اونچی ہوتی مجھے بتا دیں نہیں سائیڈ کونسی یہ والی سائیڈ یہ یہ والی اس کو تو میں یوز کر رہا ہوں تو آواز اونچی نہیں ہو رہی یہ تو کچھ اور آ جاتا ہے ٹھہرے مجھے بتا دیں نا تاکر نیکس ٹائم اس سے اس سے یہ والی یہ ٹاپ سے ہاں یہ تینکیو جی فری پروگرم میں اب آپ کو افیشری ونس اگین میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بتائیں آپ کا ویکنڈ کیسا گزرا اور کیا کیا چل رہا ہے تینکیو سو مجھ اجاز بھائی ویلکم کرنے کا اور ویکنڈ میرا بہت اچھا گزرا گھر میں ہی گزرا کیونکہ مجبورا ہم سب گھر میں بند تھے ہاں تو بہتر یہ بجا کہ سارے پاکستانی گھروں میں ہی بند تھے جی تو بہترال گھر میں بھی ہم نے انجوئے کر لیا ہمارے اپنے ہیام پہ جو ایک مال ہے میرے گھر کے قریب وہاں ہم چلے گئے فیملی کے ساتھ آپ کو کس نے گھر میں بند کر دیا ہمیں بند کر دیا گیا جس نے آپ کو بند کیا اس نے ہمیں بھی بند کیا مجھے اور آپ کو اور باقی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کس نے بند کر دیا تھا گھروں میں ہم نے خود کو بند کر دیا تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں ہمیں بند اس لئے کر دیا گیا تھا کیونکہ روڈز بند کر دی گئی تھی ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے مجبوری تھی تو اس وجہ سے ہم چھتے دیسے گھروں میں بند تھے کیسا لگا گھر میں بند ہونا مزہ آیا مزہ آیا اچھا لگا بہت اچھا لگا اگر آدھا دن ایک دن دو دن بند رہیں گھر میں تو اچھا لگتا ہے اگر کوئی پکا پکا آپ کو گھر میں نظر بند کر دے پھر مجھے تو شاید پھر بھی اچھا لگے کیونکہ مجھے گھر میں رہنا بہت پسند ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنا کام کرتی ہیں زیادہ تر آپ گھر سے باہر رہتی ہیں تو یکسانیت سے اکتا کے اب آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں آپ لمبار سا رہیں بلکل یہ میرا دل کرتا ہے کہ گھر میں رہوں لیکن کوئی کنسٹرکٹیو کام کروں گھر میں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ لوں اچھا اگر گھر میں کنسٹرکٹیو کام کوئی کر سکے اور باہر جا کے سڑکوں پہ کوئی دسٹرکٹیو کام کر سکے جی تو دونوں میں سے اچھی چوائس کونسی ہے گھر میں رہنا اور جو باہر دسٹرکشن کر رہے ہیں ان کو بھی گھروں میں بند کر کے ہم سے کنسٹرکٹیو کام کروایا جائے مگر ہو سکتا ہے کہ جو لوگ باہر نکلے ہوں وہ بڑی قربانی دے رہے ہیں اور وہ دسٹرکٹیو کام نہ کر رہے ہیں وہ تو اپنے خیال میں کوئی کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں وہ جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ انسان کو صرف ایموشنل برین سے نہیں سوچنا چاہیے کوئی لوجیکل برین بھی یوز کرنا چلیے تو اگر ہم اپنا لوجیکل برین یوز کریں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بینیفیشل ہے ہمارے ملک کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے یا ایسے ہی بس ایک وہ گھیڑ چال جسے نہیں کہتے بس ایک چیز کے پیچھے لگ جو یا وہ کر رہے ہیں پتہ چل جاتا انسان کو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ جس بھی وجہ سے اس میں ایک پارٹی تو انوالو نہیں تھی کئی پارٹیز تھی اور ان کے اپنے اپنے ریزنز تھے ہر کوئی اپنے ریزنز سے کام کر رہا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی لوگ زیادہ سڑکوں پر نکلیں گے تو ٹرافک میں پھسیں گے کسی بلوے میں پھس جائیں گے کسی پرابلم میں پھس جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ بچے اور بڑے جو ہیں وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں اور جب تک سیچوئیشن کلیر نہیں ہو جاتی تو ان کو ہر قسم کی مشکل سے بچایا جائے ایک تو یہ سوچ ہو سکتی ہے ایک یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ لوگ قربانیاں دے رہے ہوں جیسے عقیدے کی ابھی بات کر رہے تھے وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے عقیدے پر کسی نے جو ہے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے اس پر چوٹ پچانے کی کرنے کیلئے عقیدے کے اوپر جان بھی دی جا سکتی ہے لیکن اس میں میں جو ایک بات کہنا چاہوں گی نا کہ دیکھیں پہلے ہم لوگوں کا اپنا اپنے عقیدے کے بارے میں جاننا ہم بہت ضروری ہے جی کہ ہم خود تو اپنے عقیدے کو پہلے سمجھیں کہ ہم جس عقیدے کو فولو کر رہے ہیں اس میں کتنا ہمارے تو ریلیجن کا مطلب اسلام کا مطلب امن ہے تو اس میں توڑ فور اور یہ جو مار پیٹ لڑائی جھگڑے یہ چیز تو ہے ہی نہیں تو ابھی میں یہی تو بات کر رہا تھا کہ انسان کا ذہن جو ہے اس کے مختلف سوچ ہے ایک میں انیمل برین ہے بلکل ایک اس کا ہیومن برین ہے ایک لوجیکل برین ہے مگر ایک چیز بڑی پکی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دل سے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائلوگ نہیں کرتے ہیں اور ہمارے اپنے اپنے ازائم ہوتے ہیں اور ہم گیمز پلے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر انارکی پھیلتی ہے پھر بد امنی پھیلتی ہے پھر ایک دوسرے کے اوپر سے اعتبار اٹ جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہماری جو نیت ہے ہم اس کو خود کو ری وزٹ کریں بلکل یہی بات میں کہہ اور ہم سے باہر جو فورسز ہیں وہ ظاہر ہے ان کے بھی اپنے رول ہوتے ہیں بگر یہ ہمیں جو ہے مختلف لیولز پہ انڈویجول لیول سے لے کے حکومت کی سطح پہ اور مختلف سطھوں پہ جو کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور مشکل میرے آپ کی بات کرنے سے زیادہ مشکل اور یہ پیچدار اور پرپیچ یہ ہیں مگر ایک ایک رائے بھی تو ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے جو کہ سب لوگوں میں سپریڈ کرتی ہے اور وہ سوچ اگر حقائق پہ حقیقت پہ اور نیت خلوص نیت پہ مبنی ہو اور اس میں ایک دوسرے کا جو ہے ریسپیکٹ سوچ کی ریسپیکٹ خیال کی ریسپیکٹ دوسرے کے پیراڈائم کی ریسپیکٹ دوسرے کے فکر کی ریسپیکٹ اگر ہو اور ہم یہ دوسرے کو اکراس کر دیں ٹیبل پہ پکا بتا دیں بلکل اور اس میں میں جنرل پبلک کے لیے ایک چھوٹی سی بات کیا ہوں کہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی بلکل بلکل کام کرنے سے پہلے اگر ہم ایک سوچ اپنے ذہن میں لیا ہے تو اس سے میرے خواہ میں ہماری زندگی کے ہنڈرڈ پرسنٹ مسائل ختم ہو سکتے ہیں بتائیے بتائیے اور وہ ایک سیمپل ون لائنر سینٹینس ہے کہ ہم کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں جی کہ اللہ کو کیسا لگے گا ہم آپ صرف یہ سوچ لیں اس کے بعد آپ کا اگر تو ضمیر آپ کا زندہ ہے اندر تو وہ آپ کو بتا دے گا یہ جو سٹیپ آپ لینے لگے ہو یہ اللہ کو نہیں اچھا لگے گا اگر آپ باہر جو ہمارے ٹریک سیگنل لگے ہوئے ان کو آپ توڑنے لگے ہو آپ پہلے سوچ لوگے اللہ کو یہ کیسا لگے گا تو یہ تو کبھی اللہ کو ڈسٹرکشن اس طرح ہی پسانت نہیں آئے گی تو یہ بات ہے پہلے انسان اگر اپنے لوجیکل برین کو ایکٹیو کرے اس سے کچھ سوچے سمجھے پھر کوئی سٹیپ لے اور ایک اور بات میرا خلیہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی کیسا لگے گا اور اگر یہی کام میرے ساتھ ہو ملکہ میری کوئی پیاری چیز ہے جس کو میں اون کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری آسانیاں ہیں اگر وہ کوئی توڑ دے بلکہ وہ کوئی جو ہے اس کو نقصان پہنچائے تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں اسے ریکٹ کیسے کروں گا میں بھی مار دھاڑ کروں گا میں بلکہ میں مرکہ میں مرکہ میں مرکہ بلکہ ایمپیتی سی کو کہتے ہیں اور تیسری بات یہ بھی اگر کوئی سوچ لے کہ زیادہ تر میرا خلال ہے امیہ جو ہوتی ہیں مدرز جو ہوتی ہیں وہ تو اچھی بات نہیں بتاتی ہیں تو would this ایکٹ اف مائن would میک مائے مدر ہپی اور پراؤ اف می کیا میری امی کو لگے گا کہ میرا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا جو میں حرکت کر رہا اور کبھی موب سائیکالوجی میں سے نکل کے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ انڈویجولی میں اس کام کو کتنا انڈورس کرتا ہوں بلکل ٹھیک بات ہے بلکل اور جو پھر لگے آپ کو جو آپ کا لوجیکل برین آپ کو کہے آپ اس کو فالو کریں بجائے اس کے جی میجوریٹی ایک دیریکشن میں جا رہی ہے تو میں بھی اس میں لگ جاؤں یہ نہیں کرنا چھیک ہے ٹھیک ہے فری تو مجھے یہ آخری بات میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ ایک تو لوگوں نے اچھا کام کیا جنہوں نے بھی مل کے تھے تو سارے پاکستانی وہ اب ان کے دل میں کتنی پاکستانیت تھی یا وہ کسی کے کٹ پتلی مہراج تھے یا وہ کسی کے پپٹس تھے وہ تو مجھے نہیں پتا مگر تھے تو سارے پاکستانی جو یہ کر رہے تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے ایک تو اچھا کام کیا کہ ان کے وجہ سے دو دن آپ نے خوب گھر میں آرام کیا اور کوئی نہ کوئی فائدہ تو پہنچ جانا یہ بات تو دیکھیں میری حد تک بات کی جائے نہ تو ٹھیک چلیں میں نے آرام کیا لیکن جو لوگ ہمارے گھروں میں بیمار ہیں جو پیشنٹ ہیں میری پیشنٹ کو ایسے جانے والے ہیں جن کے کچھ پیشنٹ ایڈمیٹ ہیں ہسپٹل میں وہ لوگ جب ان کو دیکھنے نہیں جا سکے جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو ہسپٹل تک نہیں لے جا سکا تو یہ تو اچھی مجھے جب سیٹیڈے کو بتا چلا یہ سب ڈیولکمنٹ ہو رہی ہے مجھے گھر سے فون آیا تو میں ایک شورٹ کر لے کہ میں آرام سے سیفلی گھر پہنچ گئی آدھے ڈھنٹے میں لیکن آج میری جو ہسپٹلی آیا ہے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بیچاری کیونکہ پبلک سیفنانس پورٹ پہ آتی ہے جی اور وہ ہسپٹل سے بارم بجے نکلی ہے اور وہ شام کو چھے بجے گھر پہنچی ہے دیکھئے تو اور وہ بیچاری صرف اس لیے کہ ساری بند تھے وہ پیدل چل کے پھر کہیں پہ کسی سے لیفٹ لے کہ پھر کہاں کہاں سے ہو کے وہ بیچاری اور اس کا در کوئی اتنا زیادہ دور نہیں ہے میرا خریج اتنا ہسپٹل سے دورے اس سے تھوڑا سا بیوس کا گھر ہے جی اور وہ بیچاری غریب لوگوں نے اتنا سفر کیا اس چیز ٹھیک ٹھیک